زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لئے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کیاپا دھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پربھاوت ہو سکتا ہے اس لئے ہون بجا کر باقبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی ایک خبر شگر یعنی چینی سے ہونے والے نقصان سے جڑی ہے چینی کا استعمال دنیا کے تقریبا ہر گھر میں ہوتا ہی ہوگا اور بہت سے ڈشز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بینا چینی کے ٹیسٹی ہی نہیں لگتی چینی کو ڈرینکس اور ڈیزرٹس کے ایمتحاز پڑھانے کے لئے ہی نہیں بلکہ کئی ڈشز کا رنگ اور سواد کو پڑھانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ چینی کھانا آپ کی صحت پر کئی طرح کے برے اثر ڈال سکتا ہے ویسے تو کوئی بھی چیز ضرور سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کو زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا سائیڈ افکٹ ہونا تیہ ہے اسی طرح زیادہ چینی بھی ہمارے شریر کو کئی طرح کے نقصان پہنچا سکتی ہے لہٰذا گمبھیر بیماریوں کی چپیٹ میں آنے سے پہلے خود بھی سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سامدھان کرنے کے لئے ہونڈ بجائیں کچھ لوگ میٹھا کھانے کے اتنے شوکین ہوتے ہیں کہ اپنے ڈائیٹ میں زیادہ تر میٹھا ہی شامل کرتے ہیں اور کچھ لوگ میٹھا کھانے کے اتنے ادھک شوکین ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد میٹھا ضرور کھاتے ہیں لیکن کھانے میں کسی بھی چیز کا زیادہ سیون صحت کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے نمک ہو یا چینی دونوں کی ہی زیادہ ماترہ صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اور کئی کم بھی بیماریوں کو دعبت دیتی ہے کچھ لوگوں کو میٹھا کھانا بہت پسند ہوتا ہے یہاں تک کہ کھانے کے بعد اگر وہ میٹھا نہ کھائیں تو ان کا من نہیں بھرتا لیکن اگر آپ کو بھی زیادہ میٹھا کھانے کی عادت ہے تو سمیہ رہتے سابدھان ہو جائیے زیادہ تر کیلویز جو ہوتی ہے وہ سیریل سے آتی ہے but that is not good what it recommends کی جو ہماری پوری کیلوری انٹیک ہے وہ الگ الگ فوڈ گروپ سے دیوائیڈ ہونی چاہیے کاربو ہیڈریٹس سیریل سے کچھ اماؤنٹ آنا چاہیے it should be divided with cereals, pulses, fruits انٹیک ہونا چاہیے vegetables انٹیک ہونا چاہیے nuts, seeds اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور oil تو ان سب کے کمبینیشن میں الگ الگ فوڈ گروپ سے ہمیں اپنے کیلوری انٹیک کو بھڑنا چاہیے sugar intake, sugar سے جو تھی sugar should be less than 5% of the total calorie intake تو یہ تو ایک dietary advice ہے regular exercise کرتے رہنا یہ بھی ضروری ہے plenty of fluids لیتے رہنا یہ ضروری ہے so this is what the recommendation says right now बढ़ती मोटापे और diabetes जैसी बीमारियों से परिशान लोगों की बढ़ती संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है भारतीय चिकित्सानुसंधान परिशुद यानि ICMR की सहयोगी संस्था राष्टियों पोशन संस्थान यानि NIN ने पहली बार packaged food product और cold drinks में चीनी के limit तै करने के सफारिश की है संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाते पदार्थों और cold drinks में चीनी के कम इस्तेमाल के लिए limit तै करने की ज़रूरत है Expert Committee ने बताया है कि पीने वाले चीज़ों में और packaged खानों में added sugar और total sugar की कितनी मात्रा तै होनी चाहिए माना जा रहा है कि किंद्र सरकार खाने पीने की चीज़ों में sugar level को लेकर 13 साल बाद आई इन सफारिशों को चल्प लागू कर सकती है वहीं industry ने इन सफारिशों का विरोज किया है और कहा है कि तमाम food, brand और product के लिए formulation में बतलाव करना होगा जो आसान नहीं है हलागी health experts का माना है कि packaged food और cold drinks में चीज़ों की मात्रा को control करना होगा अब सवाल है कि एक्सपर्ट कमिटी ने शुगर को लेकर सरकार को क्या सुझाव दिये है एक्सपर्ट कमिटी ने कहा है कि solid food में added sugar की मात्रा 5 फीसदी से जादा नहीं होनी चाहिए और total sugar 10 फीसदी से जादा नहीं होनी चाहिए वहीं cold drinks के लिए added sugar के limit 10 फीसदी तै की गई है और total sugar के limit 30 प्रतिशद से उपर नहीं होनी चाहिए आखिर खाने के packet में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसे लेकर social media पर लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं ऐसे में सवाल है कि ज्यादा चीनी खाने से क्या नुकसान हो सकता है तो ज्यादा चीनी खाने से जोडों और शरीर में तर्थ हो सकता है तो चाहकी चमक फीगी और कील मुहा से हो सकते है پیٹ میں بلوٹنگ کی سمسیاں دانتوں میں کیوچی بار بار دیمار پڑنا جلدی جلدی موڑ میں بدلاؤ اور وزن بڑھنے جیسی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایڈٹ شگر اور ٹوٹل شگر میں فرق کیا ہے کوئی بھی چینی جو اتبادن سے پہلے سوابھاوک روپ سے اتباد میں موجود ہوتی ہے لیبل پر اسے ٹوٹل شگر لکھا جاتا ہے اور اگر مینیفیکچرر کی طرف سے اتباد میں الگ سا چینی ملائی گئی ہو تو اسے ایڈٹ شگر کہتے ہیں آسان بھاشا میں کہیں تو مان لیجیے آپ ایک سنترہ اٹھاتے ہیں اور اسے ایک کپ میں نچوڑتے ہیں تو اس کپ میں موجود چینی کو ٹوٹل شگر کہیں گے اور اگر آپ اسی سنترے کو چنتے ہیں اور اسے نچوڑتے ہیں پھر چینی کا ایک پیکٹ ملاتے ہیں تو چینی کے پیکٹ کو ایڈٹ شگر کہیں گے سب سے پہلے سوگری ڈرنکس کہیں گے کولڈ رنگس اتنی بھی سوفٹ رنگس ہیں وہ ایک کپ جو کولڈ رنگ ہے اس میں ٹین چمچ شگر پریجینٹ ہوتا ہے جو کی جنرلی ہم اگر گھر کی ایک چمچ شگر کھا لیتے ہیں تو اس میں اتنا ہامفول نہیں ہوتا جو کی ہم ایک چمچ کولڈ رنگ پیتے ہیں اس سے اتنا ایفیکٹ ہماری باڈی پہ ہوتا ہے وہ کی آرٹیفیشل شگر ہوتی ہے جو ہمارے مائنڈ اور ہارٹ دونوں کو ایفیکٹ کرتے ہیں ریپورٹ کے انوشار یہ ساری چیزیں ہی آپ کو ڈائیٹ میں کم کرنی ہے کتنا کرنا ہے جنرلی کی جیسے شگر ہے تو وہ ایک چمچ پرڈے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کرنا ہے باقی جتنا بھی کاربو آئیڈیٹ ہے وہ آپ کو ادھر چیزوں سے مل رہا ہے یعنی کی جو ریپورٹ بتا دیئے کہ 45 آپ کی پورے دن کی کیا لیتے ہیں آپ کو سیرل آئیٹم سے لینا ہے اور کاربو آئیڈیٹ لینا ہے دنیا بھر میں وشوہ ساگی چینی کو میٹھا زہر کہتے ہیں یہ نام کیوں ہی نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ چینی کئی جانلے والا کنڈیشنز جیسے ڈائیبیٹیز، ہائپرٹنشن اور عبیسٹی کی جڑ ہے وشوہ سواستے سنگٹھن کے مطابق ڈائیبیٹیز، ہائپرٹنشن اور عبیسٹی جیسی بیماریاں دنیا میں 71 فیصدی موتوں کی ذمہ دار ہیں بتا دیں آپ کے صرف ایک پسندیدہ 500 ایمل کولڈرنک میں 50 گرام سے بھی زیادہ چینی ہو سکتی ہے مطلب اگر آپ نے ایک بوتل کولڈرنک گٹک لی اور چار چمچ چینی والی چائے پی لی تو آپ دن بھر کے کوٹے سے بہت اوپر نکل گئے اب یہ بھی جانل لینا چاہیے کہ زیادہ چینی کھانے سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں ان میں دل کی بیماری ڈیابیٹیز ہائی کولیسٹرول فیٹی لیور وزن پڑھنا اور موٹا پہ جیسی بیماریوں کی ہونے کی سمبھاو نہ رہتی ہے حالانکہ ہمیں کام کرنے اور ارجہ کے لیے کاربوہجٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن چینی کاربوہجٹ کی روپ میں زہر ہے اس لیے خود پر ایک احسان کیجئے اور گمبھیر بیماریوں کے چپیٹ میں آنے سے پہلے خود سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے ہون بچائیں بیرو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوٹر